دوسری بات یہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو اس رمضان کے مہینے میں جہاں ترغیب ملتی ہے وہیں یہ لوگ نماز سے رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم اطاف فرمائے ہم نے اس سے پہلے بھی چیلنج کیا ہے الحمدللہ آج فکر رضا اور رد وحابیہ پیج کے ایڈمین نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے اس سے پہلے بیس لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا کہ جو کوئی بخاری شریف کی حدیث سے بیس رکع تراوی نہیں بلکہ تراوی صرف آٹھ ہے بخاری شریف کی حدیث سے جو یہ ثابت کر دے کہ تراوی صرف آٹھ ہے بیس نہیں ہے تو آپ نے بیس لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا ہماری طرف سے بھی پانچ لاکھ روپے کا اضافہ کر دیجئے تو الحمدللہ اب پچیس لاکھ روپے کا انام وہ بھی سری لنکن نہیں انڈین پچیس لاکھ روپے کا انام سری لنکن تقریباً پین سٹھ لاکھ روپے ہوتے ہیں انڈین پچیس لاکھ روپے کا انام کوئی بھی وہابی کوئی بھی غیر مقلد نجدی آکے ہم سے لے لے کنڈیشن یہ کہ بخاری شریف سے یہ ثابت کرو کہ تراوی بیس نہیں بلکہ آٹھ ہی ہے انشاءاللہ قیامت آ جائے گی یہ لوگ ہرگز ثابت نہیں کر پائیں گے اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے مہینے کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں خوب خوب عبادتیں اور تراوی کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں